محرم شریف کے نوافل ارض کر رہا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ عمل اس کتاب میں موجود ہے اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت اہل بیت سے بھی محبت اس لیے اہل سنت و جماعت کی پہچان یہی ہے کہ صحابہ سے بھی محبت اہل بیت سے بھی محبت رضوان اللہ یا رہی یک کو محرم سے لے کر دس محرم تک چار نفل چار رکعت نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر چار رکعت نفل ہیں الحمد شریف کے بعد پندرہ مرتبہ کل ہو اللہ شریف یہ پڑھ کر پھر دعا کرنی ہے دروشری پڑھ کر یا اللہ پاک ان نوافل کا سواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عطا فرما حضور علیہ السلام کی صدقے میں جملہ انبیاء علیہ السلام جملہ حل بیعت کرام جملہ صحابہ کرام جمعی امت مسلمہ اور بالخصوص حسنین کریمین سید شہادہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا مواللہ کے شہیدوں کو اس کا سواب عطا فر ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یہ چار نفل ان دس دنوں میں پڑھا کرتے تھے پھر جب سچی محبت سے کوئی توفہ کسی کو دیتا ہے پھر مالک کا کرم بھی اتنا ہوتا ہے حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کو ان چار نوافل کا توفہ حسنین کریمین اور شہدائی کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا انام یہ ملا کہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ جب خواب میں سوئے تو حضرت امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی اور خالی زیارت ہی نصیب ہوئی بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شبلی جو توفہ تم بھیجتے ہو تمہارے احسان مند ہے اور جب تک قیامت کے دن اس توفہ کا بدلہ نہ دلوا دیں ہم آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہیں ہم آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہیں وہ خواب آنکھ ملانے کے قابل ہم ڈافت کے دن شکریوں پر آنکھ ملانے کے آنکھ ملانے کا ڈافت کے دن